بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں لے ہیں تو ہمارے چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بل اکل کو دھوائیں تاکہ نئے نئے بیویو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ ذر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في ستة ایام یغشی اللیل والنہار یتلوبه حثیثا الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره علا له الخلق والأمر فتبارک اللہ رب العالمین معزز حاضرین نوجوان بھائیوں بزرگوں اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آپ کو آنے کی توفیق عنایت فرمائی خطبے کے درمیان قرآن پاک کے قائد تلاوت کی اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ بے شک تمہارا رب اللہ ہے سارے جہان کا رب انسان و جنات کا رب چرند و پرند کا رب شجر و حجر کا رب دنیا کے ذرے ذرے کا مالک ذرے ذرے کا رب جس کا اعلان قرآن کرتا ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ کہہ لوگو بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا جس نے آسمان کو پیدا کیا چھے دور میں جس نے دن اور رات کا نظام بنایا دن کا اجھالا دن کا اجھالا دن کا اجھالا دن کا اجھالا جس نے سورج کو بنایا چاند کو بنایا ستانوں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کر لیا اپنے حکم کے مطابق اس کو پیدا کیا اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ دیکھو تمہارا رب کتنا خوبصورت دونوں جہان کا پالنہار ہے اللہ کے گھر میں آپ موجود ہیں ابھی جمعہ کی نماز آپ ادا کریں گے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے یقین جانئے یہ دنیا کی رونقیں سجاوٹیں عیش و عشرت کے سامان یہ اجالیں یہ سب فنہ ہونے والی چیزیں صرف ایک وجود جو انسانی بقا انسانی تہذیب اور آخرت تک سفر کرانے والی وہ ہے اللہ کی یاد اللہ کو رب کائنات ماننا اللہ رب العزت کی عطاعت پر عمل کرنا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی سفر ہے منزل آخرت کا ہے وہاں پہنچ کر جب حساب و کتاب ہوگا میدان محشر کا منظر ہوگا اور اعمال کے پٹارے کھولے جائیں گے نبیوں کا مجمع ہوگا علیاء اللہ کا مجمع ہوگا بزرگان دین کا مجمع ہوگا اکابرین کا مجمع ہوگا علماء محققین کا مجمع ہوگا اس وقت عمال کے پٹارے کھولے جائیں گے تو جنہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوگا دنیا کی زندگی میں ان کے لئے بہتر فیصلہ عزت کا فیصلہ جنت کا فیصلہ جنت کی بہاروں کا فیصلہ قرآن نوس کا تذکرہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْعَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْل وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قرآن کا اعلان اللہ اپنے پیارے محبوب سے فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے والوں کو خوشخبری کا اعلان ہے ہمیں اور آپ کو یہ اعلان ہے ساڑھے چودہ سو برس پہلے محمد الرسول اللہ پر قرآن کو نازل فرمایا گیا اور ساڑھے چودہ سو برس سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے ہر مذہب کے انسانوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا دیا گیا موجودہ دور میں بھی یہی اعلانات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے ان کے لیے بے شک جنت کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی دودھ کی نہریں شہد کی نہریں اور وہ اس کے مزے لیں گے اور جب ان کو جنت میں کھانے کو فل دیا جائے گا مثال کے طور پر سیو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ فل تو گوکاک میں کھایا تھا یہ اسی سے ملتا جنتا فل ہے غیب سے آواز آئے گی پہلے اس کا مزہ چکھو اور جب اس فل کا وہ مزہ چکھیں گے کھائیں گے تو کہیں گے کہ بے شک یہ فل گوکاک یہ نہیں پوری دنیا کے تمام فلوں سے افضل اور خوبصورت اور میٹا ہے اور ان کو نیک بیویاں دی جائیں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کی زندگی جنت کی بہاریں جنت کے مزے کن کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد کیا اس رب کائنات کو یاد کیا اس مالک کائنات کو یاد کیا یقین جانئے اگر اللہ گوکاک کا مالک ہے تو اللہ پورے کرناٹک کا بھی مالک ہے اللہ پورے کرناٹک کا مالک ہے تو اللہ پورے ہندوستان کا بھی مالک ہے اللہ اگر پورے ہندوستان کا مالک ہے تو اللہ پوری دنیا کا مالک ہے انسان و جنات پر حکمرانی اس رب کائنات کی ہے اس رب کائنات کے علانات اس رب کائنات کی باتیں دنیا کی تاریخی کتابوں میں سجا دی گئی بتا دی گئی رچا دی گئی اگر میں صرف ناموں کا شمار کرا دوں تو عبرانی زبان میں اللہ کو الوہین کہتے ہیں قلدانی زبان میں خدا کو الوہو کہتے ہیں لاتینی زبان میں خدا کو الہہ کہتے ہیں یونانی زبان میں خدا کو تاؤس کہتے ہیں پرانی فارسی میں خدا کو یزدہ کہتے ہیں ایتالی زبان میں خدا کو دو کہتے ہیں فرانسیزی زبان میں خدا کو ڈیوہ کہتے ہیں سنسکیت کی زبان میں خدا کو اوم تصد سچدانن دیوہ مہدیوہ جگدیشورہ کہتے ہیں جرمن کی زبان میں خدا کو جد کہتے ہیں پرانی فارسی میں خدا کو یزدہ کہتے ہیں چینی زبان میں خدا کو ہنٹن ہنلن کہتے ہیں جین مذہب میں خدا کو آرہن کہتے ہیں یہودی مذہب میں خدا کو یہوداہ کہتے ہیں زرتوشتی یا پارسی مذہب میں خدا کو قزوہ آہور مزدہ کہتے ہیں تائیچی مذہب میں خدا کو تاؤ کہتے ہیں اور کنفوشی مذہب میں خدا کو آمینومی ناکا نوشی کہتے ہیں اور ہندوستان میں چار مذہب بہت عام ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی اگر ان مذہبوں کے حوالے سے بات کروں تو ہندو مذہب میں خدا کو پرمیشور پرماتمہ اوم کہتے ہیں دلیل پیش کروں تو اوم نمو پرماتمہ ہریوم ورنو دیونیو داتم اللہ متراہین سکھ مذہب میں خدا کو سمرو نانکا واہ گروہ کہتے ہیں اک کو سمرو نانکا جو جلتل رہیے سمائے دوجہ کاہے سیویے جو جم میں تے مر جائے عیسائی مذہب میں خدا کو گوڈ کہتے ہیں there is no god but one god without second اور قرآن میں خدا قرآن میں نام قرآن کہتا ہے کہ آپ اسے اللہ کہہ کے پکاریں رحمان کہہ کے پکاریں رعیم کہہ کے پکاریں یہ سارے نام اس اللہ کے ہیں جس طرح چاہیں اس اللہ کو یاد کرنے ضرورت اس اللہ کو یاد کرنے کی آج مسلمانوں میں جو کمزوری ہے آج مسلمانوں میں جو مسئلے ہیں جو کاروبار کا مسئلہ ہو گھر ویلو زندگی کا مسئلہ ہو گھروں میں نہوستے ہو آپ سے فتنے ہو وابال ہو مسجدوں میں جھگڑے ہو مدرسوں میں جھگڑے ہو تبلیغی جماعتوں میں جھگڑے ہو وہ صرف اور صرف اللہ کو سامنے نہ رکھ کر اللہ کی توحید کو سامنے نہ رکھ کر اللہ کے خلاص اور یقین کو سامنے نہ رکھنے کی بنیاد پر یہ مسائل ہم نے پیدا کی ہیں کسی مذہب اسلام کی بیانات اور مذہب اسلام کی اعلانات میں نہیں پیدا کی رب کائنات واحد آخر نبی محمد الرسول اللہ واحد قرآن واحد مدینہ المنورہ واحد مکہ المکرمہ واحد اس کا اعلان واحد وحدانیت کا اعلان اکیلا کہ سجدہ کرو تو رب کائنات کے سامن اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روزی نہیں چھینٹا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینٹا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بکرے کا گوشت نہیں چھینٹا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ کا گھومنا فرنا تفریح کرنا نہیں چھینٹا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے آج مسلمانوں کے سامنے یہی مسئلہ ہے سجدے نہیں کر رہے ہیں اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں مانگنے کی فکر ہے تو غیروں کے پاس جا رہے ہیں اس نبی کے پیغامات اس نبی کے اعلانات اس نبی کے طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں جس کے لئے مسائل آج بد سے بتر ایمان والوں کے لئے بنا دی جائے جو وہ رب کائنات قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ یقین آپ کا میرا سب کا ہے ہر ایمان والے کا یقین ہے لیکن اس یقین کو یقین کامل کب بنایا جائے گا جب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر کے سجدہ کیا جائے گا تو آپ کا یقین مضبوط ہوگا کوئی یقین پیدا نہیں کرتا ہے دولت تو اللہ بڑے بڑے مالداروں کو دولت دیتا ہے مگر یقین کی کمزوری کی بنیاد پر دنیا کی رونقوں اور سجاوٹوں میں ڈوب کر احش و عشرت کی زندگی میں ڈوب کر اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے حضرتِ ازرائیل علیہم الصلاة والسلام موت کے فرشتہ ہیں روح نکالتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا اے ازرائیل تم نے بہت ساری روحیں قبض کی بہت ساری روحیں نکالیں تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی حضرتِ ازرائیل فرمانے لگے اللہ تعالی میں نے بہت ساری روحیں نکالی بے شک آپ کے حکم پر لیکن مجھے دو جگہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی دو جگہ بہت تکلیف ہوئی اللہ نے پوچھا کون سو جگہ کہا اللہ پہلی جگہ وہ تھی کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کر رہی تھی اور بھی لوگ اس میں موجود تھے اسی وقت بہت تیز آندھی آئی اور اس آندھی نے کشتی کے پرکچھے اڑا دیئے اس میں جتنے لوگ بیٹھے سب نیچے پانی میں گر گئے ڈوب کر مر گئے ایک لکڑی کے تخت پر ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ موجود تھے ماں گھبرا رہی تھی اپنے بچے کو لے کر بیٹھی تھی ٹھیک اسی وقت اے اللہ اس بیچ سمندر میں آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو اے اللہ آپ کا حکم تھا آپ کا حکم ٹالنے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی میں نے جا کے جب ماں کی روح قبض کی تو میرے دل پر چھوٹ لگی مجھے افسوس ہوا کہ اللہ اکبر اس دودھ پیتے بچے کا کیا ہوگا اس وقت مجھے بہت درد محسوس ہوا بہت غم ہوا اللہ نے کہا دوسری جگہ کونسی ہے کہا دوسری جگہ وہ ہے کہ ایک بادشاہ نے آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا کی زندگی میں جنت کا محل بنوایا اس کے نیچے دودھ کی نہرے بہائیں شہد اور نقشہ جنت کا کھیچا اس نے دنیا میں بادشاہ تھا اپنے دولت کے غرور میں تھا لیکن جب اس نے اپنے محل کو تیار کروا لیا اور اپنے جنت کے مزے لینے کے لیے وہ جا رہا تھا اور دروازے میں وہ انٹر کر رہا تھا اس کا ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر تھا ٹھیک اسی وقت آپ نے حکم فرمایا کہ اس کی روح قبض کر لی اللہ مجھے بہت تکلیف ہوئی بہت زیادہ حساس ہوا کہ بیچارہ اپنی جنت کے مزے بھی نہیں لے سکا میں نے ایک پیر اس کا اندر تھا ایک پیر باہر تھا اس کی روح قبض کر لی بڑا افسوس ہوا اللہ نے فرمایا کہ اے ازرائیل وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ وہ دودھ پیتا بچہ جس کی ماں کی روح تم نے قبض کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے کو پالے گا پوسے گا کون بیچ سمندر میں تم نے اس کی ماں کی روح نکال رہی اسی دودھ پیتے بچے یتیم بچے کو میں نے کنارے پر لگوایا دھوبی کے گھر میں اس کو پلوایا بڑا کروایا اور جب وہ بڑا ہوا اسی یتیم بچے کو جس کے پاس ایک روپیہ تک نہیں تھا کھانے کا سہارہ تک نہیں تھا اس یتیم بچے کو میں نے بادشاہ بنا دیا دولت کا امبار اس کے قدموں میں ڈال دیا یہ اللہ کی طاقت تھی کہ یتیم بچے کو سمندر کے بیچ سے نکال کر میں نے اس کو دنیا کی زندگی کا بادشاہ بنا دیا اور جب اسی بادشاہ نے اپنے دولت کے غرور میں آ کر اپنے دولت کے گھمند میں آ کر میری نافرمانی کی میری جنت کو اس نے دنیا میں بنوانے کی کوشش کی تو میں نے تمہیں دوسرا حکم دیا کہ جاؤ اس کا جب ایک پیر اندر ہو اور ایک پیر باہر ہو تو اس کی روح قبض کر دو یہ ہے اللہ کی طاقت یہ ہے اللہ کا فرمان یہ ہے اللہ کی حکمتیں آج افسوس اسی بات کا ہے اللہ کو سب مانتے ہیں نبی کی سنت کو سب جانتے ہیں نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں نبی کا عاشق سب کہتے ہیں کہ میں نبی کا عاشق ہوں لیکن نبی نے کیا فرمان بتایا اس کو نہیں سوچتے مدمست زندگی دنیا کی رونقوں میں ڈوب کر اس طرح جینا کہ نبی کا فرمان چھوٹ جائے اللہ کا پیغام چھوٹ جائے وہ غفلت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا یہی تو مقصد ہے کہ اس رب کائنات کی عبادت کرو قرآن کہتا ہے دنیا کیا پیدا کیا خلقنا شائعا کسا بسانی رب پیدا کیا حاصل نہیں ب city ثم دنیا جعلناه نتفة في قرار مکین ثم خلقنا النتفة علقا فخلقنا العلقت مضغا فخلقنا المضغت عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فچبارک اللہ احسن الخالقین کہ انسانوں سنو وہ رب کائنات اتنا بڑا طاقتور ہے اتنا بڑا مالکوں کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا آج اتنا بڑا وجود لیے گھوم رہے ہو کوئی موٹا کوئی لمبا کوئی کالا کوئی گورا کوئی گھنٹا کوئی ناٹا اتنے بڑے وجود کے ساتھ بھوم رہے ہو یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ نے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا اس قطرے کو نطفے میں تبدیل کیا اور اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رکھا نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں تمہاری روزی کا انتظام کیا اسی روزی سے نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں تم رہے اللہ نے تمہارا نقشہ تین اندھیروں میں تیار کر دیا تم تین اجالوں میں کچھ نہیں کر سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ کی طاقت دیکھو کہ اس نے تین اندھیروں میں تمہارا نقشہ بنا دیا کوئی کالا ہے چہرے سے کوئی گورا ہے چہرے سے کسی کی ناک لمبی ہے کسی کی ناک موٹی ہے کسی کی آنک چھوٹی ہے کسی کی آنک بڑی ہے کسی کا چہرہ چوڑا ہے کسی کا چہرہ لمبا ہے کسی کا چہرہ خوبصورت ہے کسی کا چہرہ ساملہ ہے کسی کا چہرہ گے ہوا ہے ہزاروں کروڑوں بچے اللہ روزانہ پیدا کرتا ہے قرآن کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ دیکھو تمہارا رب کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے اس رب کائنات کو یقین جان کر اپنے دلوں میں یقین بنا کر کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہیں مانگنا ہے تو اسی رب سے مانگنا ہے سجدہ کرنا ہے تو اسی رب کی سجدہ گئے آج ہماری جو نئی نسل ہیں نوجوانوں کی نسل بڑے حالات بگڑ رہے ہیں بہت زیادہ تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے بزرگوں کی تہذیب و تمدن ان کی عزت و بقا کا جنازہ نکال رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے بزرگ جن کو حساس ہوتا ہوگا کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے وجہ کیا ہے وجہ یہی تو ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا یقین نہیں بٹھایا نبی کا فرمان نہیں بٹھایا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہیں سکھایا اللہ کے گھر میں حاضری دینا نہیں سکھایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج نافرمانی کر رہا ہے حضرت عویس قرنی اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کر پائے کیوں؟ کیونکہ ماں کی خدمت میں تھے جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا اور حج کا موقع آیا تو امیر المومنین ممبر رسول پر بیٹھ کر صحابہ سے فرمانے لگے کہ کون کس ملک سے حج کرنے آیا ہے شام والے کھڑے ہوئے کہ ہم آئے ہیں اتنے ساتھی فلاں جگہ والے کھڑے ہوئے ایران والے کہ ہم آئے ہیں اتنے ساتھی فلاں جگہ والے کھڑے ہوئے کہ ہم فارس سے آئے ہیں اتنے ساتھی ہیں ہم بہرین سے آئے ہیں اتنے ساتھی ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی قرن سے بھی آیا ہے ایک صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور قرن سے میں آیا ہوں حج کرنے قرن سے میں آیا ہوں حج کرنے امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا کوئی اویس نام کا بھی آیا ہے اس شخص نے جواب دیا کہ وہ میرا بطیجہ ہے وہ بھی آیا ہے کہا کہ وہ جنگلوں میں بکریاں چرانے گیا ہے کہتا ہے کہ نبیوں نے بکریاں چرائیں ہیں اس لئے سنت پر عمل کروں گا چلا گیا ہے میری بات نہیں مانی بے اقوف ہے عامر المومنین ناراض ہوئے فرمایا کہ چلو اسی وقت چلو مجھے اس سے ملاقات کرنی تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے ان کی کتنی عظمت بیان فرمائی اسی وقت عمیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حلی کو ساتھ لے کر اور اس کے چچا کو ساتھ لے کر پہنچ گئے جنگل میں حضرت عویس قرنی مدہوش جب قریب ہوئے عمیر المومنین عمر فاروق نے سلام کیا السلام علیکم عویس نے جواب دیا وعلیکم السلام کھڑے ہو گئے پوچھا کال عمیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا عمر فاروق ہوں سٹھ پٹھا کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے آپ عمیر المومنین ہیں کیا بات آپ حاضر ہوئے مجھے بلا لیتے کیسے حاضری ہوئی عمیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے آنکھوں میں آسو آئے اور فرمانے لگے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم سے ملاقات کرو میرا دل چاہ رہا تھا پوچھا حضرت وجہ کیا ہے آپ یہاں تشریف لائے کوئی وجہ تو ہوگی کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ اس کو بیان کرنا میرا مقصود تھا کہ تم سے مل کر اس کو بتاؤں گا ویس نے پوچھا کون سی بات فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چکل جب جنت کا فیصلہ ہوگا اور سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے ویس بھی جا رہے ہوں گے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کا داروگا ویس کو جنت میں جانے سے روک دے گا ویس سٹ پٹا جائیں گے کہیں گے میں نے کیا کر دیا جو مجھے جنت میں نہیں جانے دے رہے داروگا کہے گا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی تمہیں جنت کے اندر نہ جانے دیا جائے یہ بات ہو ہی رہی ہوگی کہ غیب سے آواز آئے گی ویس پیچھے مڑ کر دیکھو ویس پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ان کے سامنے جہنم کا نظارہ ٹی وی سکرن کی طرح کر دیا جائے گا جہنم میں دہتے ہوئے لوگ جلتے ہوئے لوگ تلپتے ہوئے لوگ جہنم کا نظارہ جب ان کے سامنے ہوگا تو ویس سٹ پٹا جائیں گے گھبرا جائیں گے اور فرمائیں گے اللہ یہ جہنم کا نظارہ میرے سامنے کیوں کر دیا گیا غیب سے آواز آئے گی کہ دیکھو ویس تمہیں آج اپنی ماں کی خدمت کی فضیلت کی برکت دی جاتی ہے کہ جس طرف جہنم کے جس حصے سے تمہاری انگلی کا اشارہ گزرے گا وہاں وہاں اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا یہ تھا یقین آج ہم اپنی نسل میں دین پیدا نہیں کر رہے ہیں آج ہم اپنے بچوں میں اللہ کا یقین پیدا نہیں کر رہے ہیں ضرورت ہے بھائیو وقت نہیں ہے خطبے کا وقت ہو چکا ہے ضرورت ہے یقین پیدا کرنے کی ہمارے بچے آج بربادی کی طرف ہیں سب کو تجربہ ہے کوئی مفصل بات آپ سے نہیں کرنی ہے سب کو معلوم ہے حالات کس طرح سے اپنی نوجوان بچوں کی فکر کیجی ان کو صحیح راستہ صحیح میجوروٹی کی اچھے لوگوں سے ملنے کی فکر کیجی لوگوں کے نشانے پر ہیں آپ ذرا سا مسیوز ہو اور آپ ریمانڈ پر ہیں اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے سنت کا سادگی کا عبادت کا اللہ کو یاد کرنے کا وہ اپنی نوجوان نسلوں میں پیدا کیجی جب ہم یہ بات اپنی نوجوان نسلوں میں پیدا نہیں کرتے تو نتیجہ ہوتا ہے کہ وہی اولادیں بددین ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو دھکے دے دے کر باہر نکال دیں بہت سارے واقعات یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ گھنٹوں اسی پر بحث کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کوہتور کی پہاڑی پر گئے اللہ سے بات چیت کرنے موسیٰ نے ویسے اللہ سے بات چیت کرتے کرتے پوچھ لیا کہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا پوچھ لیا اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا جنت کا ساتھی فلا شہر میں فلا محلے میں فلا دکان پر ایک قسائی گوشت بنا رہا ہوگا وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا موسیٰ چھوک پڑے کہ اللہ میں نبی ہوں نبی کا جنت کا ساتھی کوئی بزرگ ہونا چاہیے کوئی اولیاء اللہ ہونا چاہیے کوئی کتب عبدال ہونا چاہیے کوئی عالم ہونا چاہیے میرا جنت کا ساتھی گوشت بنانے والا یہ کیا جو اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ میں نے تمہارا جنت کا ساتھی کیوں بنایا ہے اسے خود چیک کرو حضرت موسیٰ تشریف لائے اس جگہ پر جہاں پر اس کی دکان تھی وہاں پہنچے دکان کے اندر جا کر بیٹھ گئے سلام کیا پورے دن اس کو دیکھتے رہے کہ کوئی ایسا نیک عمل ہوگا اس کا جس کی وجہ سے اس کو موسیٰ کا جنت کا ساتھی بنایا گیا پورا دن گزرا لیکن کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا وہ صرف گوشت بناتا اور بیچتا پیسے لیتا بس یہی کرتا رہا جب شام کو دکان بن کر کے جانے لگا تو موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا جنت میں کیسے جاؤ گئے کہ وہ میرا اللہ بھیجے گا کہنے لگا وہ تو میرا اللہ بھیجے گا لیکن موسیٰ کو تو پتا کرنا تھا کہ اس کو یہ فضیلت ملی کیسے موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں میں تمہارے گھر چلوں گا موسیٰ کا مقصد تھا پتا کرنا اس نے کہا چلی آئیے یہ تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہوگی ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف وہ کسائی روانہ ہوا جب گھر کے دروازے پر پہنچا اور گھر کے دروازے کو اس نے کھولا تو سامنے چارپائی پر بیڈ پر ایک بوڑی ماں اسی سال کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی لیٹی ہوئی تھی اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو بڑے عدب و احترام سے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ ماں نے بہت خوش ہو کر جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السلام ورحمت اللہ بیٹے نے دعا دی ماں نے دعا دی آج ہمارا حل کیا ہے بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے گوڈ مورننگ ڈیڈی کہاں جا رہے ہیں ایک تہذیب ایک دعا ایک کلچت اس کو بھی ہم بلائے بیٹے ہیں غرض ہے کہ انہوں نے سلام کیا ماں نے جواب دیا موسیٰ دیکھ رہے ہیں اب وہ اپنی ماں کے قریب پہنچا ایک لوٹے میں اس نے پانی بھرا اور ماں کے پیر کو دھوئے ہاتھ کو دھویا چہرے کو دھلوایا اور اس کے بعد اس نے سبزی بنانی شروع کی روٹی بنائی اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ایک ایک لکمہ ماں کو کھلا رہا ہے پوڑی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے ماں نے خوب پیٹ بھر کر کے کھایا موسیٰ یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے ہیں ماں نے جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو خوش ہو کر اس وقت اس نے یہ دعا دی کہ اے اللہ میرا بیٹا روزانہ میری خدمت اسی طریقے سے کرتا ہے اے اللہ میں اپنے بیٹے کی اس خدمت سے راضی ہوں اے اللہ میرے اس بیٹے کی خدمت کی برکت سے ایک ماں دعا کرتی ہے کہ اس کو موسیٰ کا جنت کا ساتھی بنا دے کہا ہے ہم کہا ہے ہماری سوچ میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اس رب کائنات کو راضی کرنے کی فکر کرو وہ رب راضی ساری کائنات راضی وہ رب راضی نہیں تو کچھ نہیں کوئی کام نہیں ہوں مسئلہ ہو گھرے لو مسئلہ ہو زندگی کا اس رب سے مانگو سجدہ ریز ہو کر طلب طلب کے مانگو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس رب کائنات کو راضی کرنے کی فکر کی جائے قرآن نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ کہے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو ایمان والے کو کہا جا رہا ہے غیر ایمان کو نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ کہے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو وَلْتَنظُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِمْ آنے والے وقت کی تیاری کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے آنے والا وقت کونسا ہے قبر کا آنے والا وقت قبر کا مفسرین نے دو باتیں کہیں استقرعاہ ومستودعاہ خوب سمجھنا دو لفظ ہیں استقرعاہ مستودعاہ دو لفظ ہیں استقرعاہ یعنی دنیا کی زندگی جو بہت شورٹ ہے بہت مختصر ہے کسی انسان کا کوئی بروسہ نہیں شام کو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی صبح پتہ چلا کہ رات میں ان کو اٹیک پڑا اور اس دنیا سے وہ چلے گا یہ ہے شورٹ ٹرم کی زندگی مستودعاہ قبر کی زندگی جو لانگ ٹرم کی زندگی لمبی زندگی اس کی تیاری کرو اگر نیک عمل ہوگا عبادتیں ہوں گی اللہ کی اطاعت ہوگی نبی کا فرمان پر عمل ہوگا نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے گا تو جو قبر کی زندگی اس میں سکون ہوگا اور اگر عبادت نہیں ہوگی تو نبی نے فرمایا قبر دونوں طرف سے ایسے بھیچ دے گی اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا ایسے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہڈی یہ دونوں سینوں کی ہڈیاں دونوں ایسے مل جائیں انسان کو ذرا سے چوٹ لگ جائے درد برداشت نہیں کر پاتا اور جب یہ سینے کی ہڈیاں یوں مل جائیں گی کیا برداشت کر لے گا اس لئے اس آنے والے وقت کی تیاری کرو والتنظر نفس ما قدمت لغدی واتق اللہ آنے والے وقت کی تیاری کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان اللہ خبیر بما تعملون جو جو عمل آپ گوکاک میں رہ کر کرتے ہو مثال کے طور پر سات کمرے میں بند کر کے گناہ کرو تو گوکاک کے محلے والوں سے گوکاک والوں سے چھپ جائے گا لیکن سج بتاؤ اللہ سے چھپے گا نہیں چھپ سکتا ساری کائنات سے گناہ چھپ جائے گا اللہ سے نہیں چھپ سکتا ان اللہ خبیر بما تعملون کہ تمہارا رب تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے اس رب کائنات کو یقین جان کر اس کی وحدانیت کو یقین جان کر اس کی عبادت میں ڈوب کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجئے اللہ کو خوش کرنے کی فکر کیجئے اپنے درمیان کے فتنے وبال جگڑے سب کو ختم کر کے صرف ایک نام ہے وہ رب کائنات خالق کائنات اللہ اس کو راضی کر لیا ساری دنیا راضی وہ ناراض کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں یہ مختصر سے وقت میں جو باتیں میں نے عرض کیا اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فرمان پر نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق ہمیں بھرپور طریقے سے حنایت فرمائے اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق حنایت فرمائے اور ہماری نسلوں میں دین کو زندہ کرنے کی فکر کی توفیق حنایت فرمائے وآخر التعوانہ حان الحمد للہ رب العالم موسیقی